گرہ منتری نروتہ مشاہ نے کانگریس پر سنجھ کستے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نہ تو گاندھی پریوار کے ساتھ رہ سکتی ہے اور نہ ہی گاندھی پریوار کے بینا انہوں نے راہل گاندھی کو لے کر کہا کہ راہل گاندھی کا ساتھ ہمیشہ آتنکیوں کے ساتھ رہا ہے جہاں بھی دیش کو توڑنے والی طاقتیں ہوتی ہیں وہاں وہ ان سے ملے جاتے ہیں گرہ منتری نروتہ مشاہ نے کہا کانگریس چاہے جتنے منتھن کر لے کانگریس میں وشکے سوائے امرت نہیں نکلنے والا ہے انہوں نے کہا یہ تاجب کی بات ہے کہ کانگریس کو اتنی بری ہار ملی پھر بھی وہ اس سے سبق نہیں لے رہے انہوں نے کہا کانگریس پارٹی میں کار کرتا بچے نہیں ہیں وہاں صرف نیتہ ہی بچے ہیں کانگریس جمینی اس طرح پر سماپ تھو چکی ہے کانگریس نے ہمیشہ تشتی کرن کی نیتی اپنائی دیش اور سماج توڑنے والی طاقتوں سے راہل گاندی ملنے گئے افضل گینگ جس نے دیش توڑنے والا افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں جیسے نعرے لگائے کانگریس نیتہ راہل گاندی سب سے پہلے ان سے ملے انہوں نے کہا بھاشپا کا اس پست طور پر کہنا ہے کہ آتنک وادی اور دیش توڑنے والی طاقتوں سے سکتی کے ساتھ نپٹا جائے گا انہوں نے راہل گاندی پرتنچ کستے ہوئے کہا کہ راہل گاندی کو ہندت صرف چناؤ کے وقت یاد آتا ہے انہوں نے نہ کبھی دیوالی نہ گووردن اور نہ بھائی دوج منایا انہوں نے کملنات پر بھی چھٹکی لیا اور کہا کہ کملنات کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ گووردن پوجہ کیا ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی کر لیں اب امرت نہیں نکلنے والا منتھن میں بھی اسی نکلنے والا ہے آپ پرتیقشا کرو میری بات دیکھو فراش رہے ہو آپ لو میں ہسنے کو نہیں کیا رہا آپ دیکھو اگر بھی اس نہیں نکلے تو بتانا چردنبرن بھی وہی بول رہے ہیں جو میں نے کہا تھا جمین اس طرح پر اب کانگریس ختم ہو گئی ہے انہوں نے بھی زیادہ چنتہ مدی پردیس اتر پردیس گجرات کی یاہر کی ہے زیادہ چنتہ والی بات بھی ہے یہاں صرف نیتا نیتا ہی بچے ہیں نیچے کانگریس لگ بک سماپت ہے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنے والے کل میں کسی گھٹو بندن سے یہ بھاجپا کا مقابلہ ہوگا کانگریس سے نہیں ہوگا کانگریس نیتا پردی پک سائید ہی بنا پائے وہ یہ تو بتائیں پہلے کہ اس ویدیعک کے خلاف ہیں یا پکش میں یہ اس طرح کی باتیں کر کے ادھر ادھر کی تو نہ بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہ جنی سے گلا نہیں تیری رہبری پہ سوال ہے تو یہ بتاؤ پہلے تو کہ یہ لوٹ اسی لیے ہو رہی ہے یہ تشتی کرن کی جو نیتی کانگریس اپناتی ہے اوشی کا کارن ہے کہ ہاسیے پہ جا رہی ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے تو اچمبہ ہوتا ہے ابھی بھی اپکار جیسے کیا ہے وہ گپکار گپکار کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں دیش توڑنے والی تاگتوں کے ساتھ کانگریس چناؤ لڑ رہی ہیں کس میری کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بحثہ بول رہے ہیں تین سو ستر لانے کی بات کر رہے ہیں ان سے مل کے کانگریس چناؤ لڑ رہی ہیں جہاں بھی آپ تو دیکھو دیش توڑنے کی بات جہاں آئی ہوگی سماج کو باٹنے کی بات جہاں آئی ہوگی وہاں کانگریس یا راول گاندھی ملیں گے افجل ہم سرمننا ہے تیرے کاتل جننا ہے تم کتنے افجل ماروگے ہر گھر سے افجل نکلے گا اور بھارتی انتہ پارٹی ساپ کہتی ہے ہم گھر میں گزکیں ماریں گے جس گھر میں افجل نکلے گا بہت ساپ ساپ ہیں ہم دونوں کی بات ہیں ہم کسی بھی آتنکواد کا سمرتن نہیں کرتے ہم کسی آتنکوادی افجل کا سمرتن نہیں کرتے ہم دیش کے ساتھ ہیں بھارت کے ساتھ ہیں جو دیش توڑنے والی تاگتوں کے خلاف ہم ہمیشہ سے رہے ہیں سب سے پہلے ملنے راہول گانڈی گئے تھے جن نے یہ نارے لگائے تھے افجل ہم سرمنہ ہے تیرے قاتل جنہ تو جہاں بھی اس طرح کی بھیکٹنکاری تاگتیں آتی ہیں راہول گانڈی یا کانگریس آپ کو وہاں کھڑی دکھائی دیتی ہے چاہے گپکار ہو یا افجل ہو گانڈی پروار کے بارے میں میں نے کہا بہت استطی ویسی ہو گئی ہے کانگریس اگر گانڈی پروار کو چھوڑے گی تو نقصان ہے اور گانڈی پروار کو نہیں چھوڑے گی تو نقصان ہے دونوں استطی میں نقصان ہونا تیہ ہے بچاؤ کا کوئی مارگ نہیں ہے گوھر سرکشن کو لے کر نروتو مرشا نے کہا کہ شیورا سرکار نے پہلے بھی گوھر سرکشا کے لیے کئی کار گئی ہیں اور اب یہ پہلا راج ہوگا جہاں گوھر سرکشن بنائی گئی ہے انہوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی سنسکرتی کی پوشک ہے ہمارے تین مخد دیشیں گیتا گنگا اور گوھو ماتا بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی سنسکرتی کی پوشک ہے وہ مانتی ہے کہ تین ہمارے سکھداتا گیتا گنگا گوھو ماتا اور اس لیے گوھو کیونٹ بنائی گئی ہے باقی کی پارٹی خاص کر کانگریس پارٹی پندرہ مہینے تک باتیں کرتی رہی پندرہ گوھو سالہ نہیں بنائی لیکن اس کے بعد جو پرگتی کی وہ شیورا سرکار نے کی اور آج گوھو کیبنیٹ کا گھٹن بھی کر کے ایک نئی پرمپرہ کا دیش میں نیا اوڈھاران پرستط مردی پردیش نے کیا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا ڈکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز